ہیلو ایبریون کیا حال چالت سبھی کا آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ نے کچھ سیکنڈ پہلے دیکھ لیا آج جو ہے وہ پیکچو کیک بنایا ہے دن میں میرے پاس دو اوڈر تھے ایک پیکچو کا تھا اور ایک الگ تھا جس کی میں ایک دو دن میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو چلو کیک کا میں بتاتا ہوں کیک یہ سوا کے جی کب بولا گیا تھا مطلق سوا کے جی بارہ تیرہ سو گرام کے بیچ میں تو پائنیفل فلیور میں تھا سب سے پہلے میں نے فونڈن کی تیاری کی ہے اس کے بعد میں نے لیرنگ بغیرہ جو ہے لگا کے رکھتی تھی ایک دو گھنٹے پہلے ایڈوانس میں تاکہ یہ سیٹرے کیونکہ گرمی انہیں لگ پڑی ہے اب تو کیک کا سلپ ہونے کا تھوڑا رسک بنا رہتا ہے تو کیک کی آئیسنگ کرتے ہیں فڑا پڑ سے کیک کی آئیسنگ کی میں آج فل ویڈیو نہیں ملوک کر رہا ہوں فاسٹ ہی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ وار نہ ہو اور کیک جو بولا گیا تھا وہ پہلے لائٹ یلو میں بولا گیا تھا پھر انہوں نے چینج کر کے ڈارک یلو میں بولا گیا تھا تو میں نے پہلے ویپ کریم سے کبر کر لیا تھا اور اوپر سے پائپنگ کے ہیلپ سے اس کو ڈارک یلو کا دیا تھا اگر آپ پورا کرو گے تو پورا بھی کر سکتے ہیں لیکن کسٹمر کئی وار ایسے کمپلینٹ کر دیتا ہے کہ سر تھوڑا ٹیسٹ میں گڑھڑ ہو گیا تو آپ میں بولتا ہوں کہ ہلکی پائپنگ کے ہلپ سے کرو تاکہ کسٹمر بھی بنا رہے اور کیک بھی بن جائے کوئی گڑھڑ والی بات نہ ہو تو یہ رہی کیک کی آئسنگ کر لیا میں نے بیس بھی جو ڈارک یلو کلر سے ہی کبر کیا ہوا ہے یہ رہی پکچو کے کان جو میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں یہ پکچو کی آگی جیو اور یہ بڑے حساب سے کبھی بھی اس طرح کا کیک بڑے حساب سے بنانے پڑتا ہے ایسے نہ کہیں آپ کی آنکھ بڑی ہو جائے کہیں آپ کی جیو بڑی ہو جائے یہ تھوڑا آئیڈیا اگر آپ کرتے رہو گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا لیکن پہلے میرے سے ہوتا تھا جیسے آنکھ نہ کچھ بڑا ہو جاتا لیکن آپ کنٹینیو کرو گے تو اس میں کافی پرفیکٹ ہو جاؤ گے اور کبھی بھی اس کو چپکاؤ گے تو نیچے چوکلٹ ضرور لگائیں تو اس طرح سے آج کا کیکتہ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور جو بھی بھائی اس چینل پہ نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں